اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان کنزہ فرمان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرکار ناظرین پیس ٹی وی سے شہرت پانے والے زاکر عبدالکریم نائک جسے عام طور پر زاکر نائک کے نام سے جانا جاتا ہے 18 اکتوبر 1965 کو بھارت کے شہر ممبئی کے مسلم اکسریتی علاقے ڈونگری میں پیدا ہوئے انہوں نے کشن چند چیلا رام کالیج، ٹوپی والا نیشنل کالیج، میڈیکل کالیج ایڈ نائر خوٹیٹل ممبئی یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی طرح ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے مگر 1991 میں تنظیم اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن بنا کر اسلام کی تبلیغ کی جانب اپنی مکمل توجہ دینا شروع کر دی اور ایک ڈاکٹر کی بجائے عالم دین کی حیثیت سے شہرت حاصل کی حالانکہ ان کے گھر کے کئی لوگ ڈاکٹرز ہیں ان کے والد اور بھائی دونوں ڈاکٹر ہیں ان کی اصل پہچان تقابل ادیان اور مناظرے ہیں مسیحیت اور ہندومت کے مذہبی رہنماؤں سے مناظرے کر کے انہوں نے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا اور آج وہ لوگ اپنے اللہ کے بعد زاکر نائک کے شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ دوزف میں جانے سے بچ گئے ہیں مگر اسلام سے خوف زدہ طاقتیں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے گنشتہ کئی سالوں سے برسرے پیکار ہیں ان طاقتوں کے کئی بار تو کارگر بھی ثابت ہوئے ہیں جس سے ان کی مقبولیت میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہی ہوا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے مطابق اسلام اقل اور منطق کا مذہب ہے اور ستمبر 2001 سے جولائی 2002 تک سخت اسلام مخالف مہم کے باوجود چونتیس ہزار امریکیوں نے اسلام قبول کیا قرآن مجید میں سائنس سے مطالق کم و بیش ایک ہزار آیات ہے جن سے متاثر ہو کر ان مغربی لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا بہت سے اسلامی مباللوین کے برقس ان کے لیکچرز بول چال کے ہوتے ہیں اور عموماً انگریزی میں دیئے جاتے ہیں اردو یا عربی میں نہیں اور وہ عام طور پر سوٹ اور ٹائے پہلتے ہیں 1991 سے 2016 تک انہوں نے دنیا بھر میں چار ہزار سے زیادہ لیکچرز دیئے ہیں مختلف زبانوں میں قرآن اور حدیث کے لپریچرز کو حفظ کرنے کا انداز اور ان کی متعلقہ مسلمی سرگرمیوں نے انہیں مسلم حلقوں میں بہت مقبول بنا دیا ہے ان کی پہلی بحث 1994 میں تھی جو اسلام کے بارے میں مصنفہ تسلیمہ نصرین کے خیالات پر ان کی کتاب لجا میں بحث تھی ان کا عنوان تھا کیا مذہب بنیاد پرستی آزادی ظہار کی راہ میں رکاوٹ ہے یہ بحث گھنٹوں تک جاری رہی اپریل دوہزار میں ڈاکٹر زاکر نائک نے شیکاغو میں ویلیم کیمبل کے ساتھ قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں کے موضوع پر بحث جو ان کی سکت سے زیادہ زیرے بحث مباشتوں میں سے ایک ہے 21 جنوری دوہزار چھے کو ڈاکٹر زاکر نائک نے روی شنکر کے ساتھ بینگلور میں اسلام اور ہندومت میں خدا کے تصور کے بارے میں ایک بین المذہبی مقالہ کیا فروری دوہزار گیارہ میں ڈاکٹر نائک نے بھارت سے ویڈیو لنک کے ذریعے اوکسپورڈ یونین کو خطاب کیا نومبر دوہزار ساتھ سے ہر ساتھ ڈاکٹر نائک نے سومیا گراؤنس سیون گمبائی میں دس روزہ امن کانفرنس کی قیادت کی ہے نائک اور بیس دیگر اسلامی مقررین نے اسلام پر لیکچرز پیش کیے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک اسلامی چینل پیس ٹی وی کے نام سے چلا رہے ہیں یہ چینل دوہزار چھے سے بھارت میں نشریات کر رہا ہے لیکن دوہزار نو میں بھارت کی وزارتیں لاتو نشریات کے ساتھ رجسٹر ہونے میں ناکام رہا جس کی وجہ سے یہ غیر قانونی ہو گیا اور چینل پر نشریات بند کر دی گئی مگر آج بھی پیس ٹی وی چینل کے نام سے نشریات بھارت سمیت پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں کیونکہ یہ چینل اب دوبائی کی ایک کمپنی چلا رہی ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک اس چینل کے ملکیت سے انکار کرتے ہیں تاہم اس پر ڈاکٹر زاکر نائک کے لیکچرز ٹیلیکاسٹ ہوتے رہتے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے ٹی وی چینل پیس ٹی وی کے دنیا بھر میں دو کروڑ کولورز ہیں ان کے حامیوں کا خیال ہے کہ بھارتی حکومت نے ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ چلایا ہے اور انہوں نے انڈیا میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی پیدائش اور مستقل رہائش تو بھارت کے شہر ممبئی کی تھی مگر انہیں بھارت کو چھوڑنا پڑا اور اس وقت وہ ملیشیا میں پتراجایا میں رہائش پذیر ہیں واضح رہے کہ پتراجایا وہ جگہ ہے جہاں ملیشیا کے سرکاری دفاتر اور رہائشی امارتے ہیں اس سب کے باوجود وہ بھارت کے بدستور شہری ہیں انہیں بھارت چھوڑ کر کیوں جانا پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں جب سے مسلم دشمن قوتیں یعنی مودی حکومت برسر اقتدار آئی ہے اس نے عام مسلمانوں کی ساتھ ساتھ ہر اس شخص کو بھی نشانہ بنایا ہے جو کسی نہ کسی طرح اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اسلامی تبلیغ کے لیے اپنا ادارہ سنتی شہر ممبئی میں قائم کیا تھا جس سے ہندو قوم بڑی خوف زدہ ہو چکی تھی اسی خوف کے پیش نظر مودی حکومت لی ان کی تقاریر کو قابل اعتراض اور تخریبی نوعیت کا قرار دیتے ہوئے ان کی خلاف کئی مقدمات دائر کرنے کے علاوہ ان کی تنظیم اسلامی رسرچ فاؤنڈیشن پر پہلی مطبع دوہزار سولہ میں پابندی آئیت کی تھی جس میں بعد ازام مزید پانچ سال کی توسیع کر دی گئی مودی حکومت نے ازام لگایا کہ یہ تنظیم مختلف مذہبی برادریوں کے ماں بین بد امنی پھیلانے کا کام کرتی ہے نئی دلی میں وزارت داخلہ نے اپنے نوٹفکیشن میں کہا کہ ڈاکٹر زاکی نائکی تنظیم آئی آر ایف ایسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے جو ملک اسلامتی کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ پرکہ وارانہ ہمانگی کو خراب کرنے اور بھارت کے سیکلر ڈھانٹے میں خلل ڈالنے کے اصلاحیت بھی رکھتی ہے اریشنل سیشن ججز نے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی خصوصی عدالت کی حضارت پر ناقابل زمانت مورن بھی جاری کیے اور عدالت نے ان کو پیش ہونے کے لیے بازابطہ حکم دیا تھا کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریسرچ اینڈ ایڈوکیشن فانڈیشن کو برطانیہ سعودی آئی اور مشرق وستہ سے تقریباً پندرہ کرو روپے حاصل ہوئے تو دوہزار سولہ میں بھارت کی حکومت نے ان کی تحقیقات کا حکم دیا تاکہ پتا چلے کہ ان اتیات کو کن مسارف میں خرچ کیا گیا تھا صرف یہی نہیں راکٹر زاکر کے مخالفین میں حسینی ٹائگرز نامی ایک شیعہ گروپ بھی شامل ہے جس نے فیس بک کے ذریعے ان کے سر پر پندران لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے اس تنظیم کے صدر قلب حسین نقلی مشبور شیعہ عالم قلب صادق کے بیٹے ہیں ان کی خوبی کا ایک پہلو یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر زاکی نائک نے شیعہ علماء کی توہین کی تھی ڈاکٹر زاکی نائک سے ونسو پیس ٹی وی پر بھارت کے علاوہ بنگلہ دیش میں بھی پابندی ہے مگر ان کے مدہ ان کے لیکچرز سننے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا حربہ اختیار کرتے ہی رہتے ہیں بنگلہ دیش میں پیس ٹی وی پر پابندی کی وجہ دوہزار سولہ میں ڈھاکہ میں ہونے والا ایک پور تشدد حملہ بتایا جاتا ہے جس کے حملہ آوروں سے یہ بیان دوکٹر زاکی نائک گیر مقلد ہیں انہیں ادیان و مذاہب کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہیں اور تقابل ادیان پر مہارت بھی ہے اہل سنت بلجماعت کا موقف ہے کہ وہ اہل سنت بلجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں مگر موضوع کے حوالے سے اہل سنت ان کے بیانات سن سکتے ہیں یہ درست ہے کہ دوکٹر زاکی نائک حاضر جوابی اور مناظرہ میں بڑی دسترس رکھتے ہیں مناظروں اور عام لیکچرز کے دوران قرآن پاک کے علاوہ تو رات اور انجیل کے حوالے وہ اس طرح سے زبانی دیتے ہیں کہ جیسے یہ الہامی کتابیں ان کے سامنے کھلی پڑی ہیں دوکٹر زاکی چونکہ ان دنوں ملیشیا کے شہر میں رہائش پذیر ہیں اس لیے وہاں کہ مسلمان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں ان کے مداغ کہتے ہیں کہ مناظر اسلام سے مطالق معلومات پراہم کرتے ہیں بلکہ بودمت ہندو اور مسیحی مذہب کے بارے میں بھی معلومات دیتے ہیں لیکن ملیشیا میں رہنے والے بہت سارے لوگ خصوصا ہندو اور بودمت مذہب پر یقین لکھنے والے زاکی نائک کی طرف سے ان کے مذہب کا اسلام سے معازنہ اور ان کے مذاہب پر تنقیب کو قبول نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر زاکی نائک کے تقریباً تمام مخالفین ان کی دیگر مذاہب پر تنقیب سے خارق ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی جبکہ ان کے بہت سے کٹر ہامی جو ان کے شاگرد کہلاتے ہیں ان میں سے ایک 35 سالہ نوجوان زمری ونود جس نے 16 سال کی عمر میں دین اسلام قبول کیا اور وہ اسلام کے بارے میں جاننے کے لئے ممبئی میں قائم زاکیر نائک سکول میں رہنے گئے تھے کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر زاکیر نائک یا ان کا کوئی بھی شاگرد ہندو بھارت یا کسی اور مذہب کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرتے بلکہ ہم تو تمام مذہب کا معزنہ کر کے ایک دوسرے کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں بھارت میں ہندو برادری کے کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں جو رس کے پسے منظر سے آتے ہیں ان کا اپنا کمبہ ابھی بھی ہندو ہے اور ان کے ہندو دوستوں نے زاکیر نائک کے مذاہب کے معزنہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے ملیشیا میں مقیم غیر مسلم اقلیت ہی ڈاکٹر زاکیر نائک سے اسی طرح خوف زدہ رہے جیسے بھارت میں غیر مسلم اقصر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملیشیا کی حکومت زاکیر نائک کو بھارت کے حوالے کر دے تاکہ وہ بھارت میں اپنے خلاف لگائے جانے والے لظامات کا سامنا کر سکیں ناظر ڈاکٹر زاکیر نائک پر اس وقت ملیشیا میں کڑی نظر رکھی جا رہی ہے وہ ملیشیا کے قوانین کی سختی سے پابندی کر رہے ہیں اور تاحال کسی بھی سطح کی قانون شکنی کے مرتقب نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ بھارت حکومت کے آئیت کردہ منی لانڈرنگ کے مجرم ثابت ہو سکے ہیں تو پھر پریشانی کس بات کی ہے نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہے حضرت خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے خبرکار